بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پیارے بچو اسلام علیکم آج میں ٹینتھ کراسی انگریش کے ایم سی کیوز کے بارے میں آپ کو کچھ بتانے جا رہا ہوں تو میرے پاس کچھ انسالٹ پیپرز ہیں ان کے میں آپ کو نشانات لگوا دیتا ہوں سالٹ کروا دیتا ہوں انشاءاللہ حلال عزیز یہ پیپرز آپ کے اینویل اگزیم میں کام آنے والے ہیں سو سٹے ٹیونڈ ویڈ می دونک باری بیر یہ پیپر ہے میرے پاس سب سے پہلے میرے پاس ساہی وال بورڈ کا پیپر ہے دو ہزار بیس کا گروپ ون مارکس لکھے ہوئے ہیں انیس یہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہ والے ٹھیک ہے ٹائم جو ہے بیس منٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے پہلا چیک کریں چوز ایک ٹریکٹ اپشن ویڈ سوٹبل فارم او ورب اور فیل اپ تا بابلز یہ بابلز ہیں پانچ دی ہوئے ہیں اس کے اس پورشن میں پانچ بابلز ہیں پانچ ہی مارکس ہوتے ہیں یاد رکھنا ہے فائی مارکس کا یہ کویشن ہوتا ہے کریکٹ فارم لگانی ہوتی ہے شی ڈیش فرنچ ایٹ پریزنٹ ایٹ پریزنٹ جہاں بھی آجائے ایٹ پریزنٹ نو آجائے پریزنٹ کنٹیو سٹنس کا وہ سینٹنس ہوگا تو چیک کریں شی ڈیز لرننگ فرنچ ایٹ پریزنٹ ٹھیک ہو گیا ایٹ پریزنٹ کا مطلب یہاں پر وہی ہے جو فور ٹائم بیئنگ کا ہوتا ہے فور ٹائم بیئنگ فلحال اور اسی وقت جی پیارے بچو نیکس دے آلویز آلویز جہاں پر بھی آجاتا ہے پریزنٹ انڈیفرنٹ ٹنس ہوتا ہے دے آلویز کم بیک ہم لیٹے اس کا بھی بی آپشن ہے پہلے کا بھی بی آپشن ہے تھرڈ پہکٹ ڈیش دے سنپ مارنگ جب بھی سنس یہ فور آجائے تو چیک کریں has been have been has been will have been چیک کر لیں ایک آپشن جو ہوگی وہ لگانی ہے آپ نے ایک ہی دیا ہی ہوگی ان میں سے ٹھیک ہے پہکٹ ہز been لائنگ دے سنپ مارنگ پہکٹ جو ہے وہاں پر صبح سے پڑا ہوا ہے بی آپشن فورت جب بھی پیارے بچوں اگو آ جائے لاسٹ نائٹ آ جائے لاسٹ منت آ جائے لاسٹ ویک آ جائے لاسٹ یئر آ جائے تو پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہوتا ہے سیکنڈ فارم آپ نے لگانی ہے یہ یاد اکنا ہے اچھا میں یہاں پر ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ میں نے آٹھ رولز جو ہیں گرامر کے ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں جا کر جی وہ گرامر کے رولز پر ہی ہیں جو رولز آپ نے اپلائی کرنے ہیں جی نیکس ہے میں نے کبھی برپاری نہیں دیکھی تھی اب ایک حصہ پاسٹ پرفک میں ہوتا ہے ایک پاسٹ انڈیفنیٹ میں ہوتا ہے مرے جانے سے پہلے میں نے برف کبھی نہیں دیکھی تھی یہ یاد رکھنا ہے ایک حصہ جو ہے پاسٹ پرفک میں ہوگا دوسرا پاسٹ انڈیفنیٹ میں ہوگا بہت ہی ایزی ہے آپ لوگوں کے لیے سمجھ جا رہی ہے آج گٹنگ بوئیز یا ساتیس فکری بہت ہی ہے آپ کو یہ پہلے میں ہوگا ہے بہت ہی ہے چھو دہ ورد سمجھ مجھے ہوتا ہے سمجھ مجھے ہوتا ہے سمجھ مجھے ہوتا ہے سمجھ مجھے ہوتا ہے پاسٹ انڈیفنیٹ A Motivation B Consideration D Revelation A یہ پارٹ ہے 4 marks کا ہوتا ہے G C چھوٹا کرکٹ option and fill up the bubble یہ پانچ نمبر کا ہوتا ہے Prior to the first day of the new year it is customary for families to thoroughly clean their houses G Prior پہلے کبل اب یہاں پار میں پورے کا ترجمہ نہیں کروں گا sentence کا Prior کا کروں گا Prior means سے کبل Proceeding لگائیں گے A option The antonym of mighty is The antonym of mighty is mighty تاکتورک کاتے ہیں اس کا ulat بتانا ہے متزاز بتانا ہے کمزور weak B option The antonym of fail fail na kaam ho na succeed kaam yaab ho na C option We dash our bottle so we could use it again victim sufferer B option next D choose a cracked option according to grammar and fill up the bubble Don't you see the sign you dash drive at more than 30 miles an hour should not may not does not اب دیکھنا ہے ان میں سے کون سا آنا چاہیے does not تو بنتا نہیں ہے may not ہو نہیں سکتا امکان ہے امکان کی بات نہیں ہو رہی should not آپ کو 30 میر فی گھنٹہ کی دفتار سے زیادہ پر گاڑی نہیں چلانی چاہیے should not یہ تو عام سی بات کو شو کرتا ہے تو must not ہم لگائیں گے must not میں یقیناً آیا تھا آپ کو یہ ضروری بات ہے لازمی کام کرنا ہے کہ 30 میر فی گھنٹہ کی دفتار جو ہے اس سے زیادہ پر گاڑی نہیں چلانی چاہیے ٹھیک ہو گیا تو must not لگائیں گے helping books میں should not لکھا ہوا ہے تو should not آپ کی بات نہیں ہے یہاں پر آپ کو تنبیہ کی جارہی ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھنا ہے I don't mind جب بھی آجائے mind would you mind helping me would you mind helping me mind جب بھی آجائے تو پہلی فارم اور ing اس کے بعد لگائیں check کریں I don't mind getting up early she seems جب بھی seems آجائے تو اس کے بعد پہلی فارم ہی لگانی ہے to کے بعد she seems to know this place simple A option a clever trick was played successfully by the cat بلی نے چلا کرتب کھیلا جی تو successfully جو ہے manner ہے انداز ہے یہ place یا time یا frequency کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے یہ manner انداز ہے کام کرنے کا تو adverb of manner ہے یہ A option who is the man at the door who is the man at the door دروازے پر کون آدمی ہے یہ بتانا ہے کون سا pronoun ہے یہ interrogative pronoun ہے کون سا pronoun ہے interrogative سوالیہ صورت کو شو کر رہا ہے کہ دروازے پر کون ہے وہ جو کون ہے اس کے بارے میں ہم بتانا ہے کہ یہ کون سا pronoun ہے interrogative pronoun ہے بیٹا ہے یہ بی اوپشن امید کارتا ہوں کہ یہ mcq آپ نے سمجھ لیے ہوں گے چلیں اب ہم ساہی وال بورڈ کا دوسرا پیپر کریں گے جی پیارے بچوں یہ چیک کر لیں ساہی وال بورڈ پیپر ٹو نائنٹین مارکس اب جیکٹیو ٹین کلاس ٹائم جو ہے ٹوائنٹی مینٹس ہے کوئیٹی نمبر جو ہوتا ہے وہ انیس نمبر کا ہوتا ہے کوئیٹی نمبر 1 کے چار پارٹس ہوتے ہیں a b c d ٹھیک ہے تو یہ چیک کرتے ہیں جی پیارے بچوں چیک کریں ایف یو ڈیش بیک لیٹ آئی شیل بی اینگری یہ یاد رکھنا ہے اگر ایک حصہ فیوچر میں ہے تو ایف والا حصہ پریزنٹ انڈیفنیٹ میں ہوگا ایک حصہ فیوچر میں ہے یا فیوچر انڈیفنیٹ میں ہے تو دوسرا کس میں ہوگا پریزنٹ انڈیفنیٹ میں ایف یو گیٹ بیک لیٹ گیٹ بیک لیٹ تاکیر سے آنا اگر تم تاکیر سے واپس آتے ہو اگر تم تاکیر سے واپس آوگے تو میں ناراض ہو جاؤں گا جی وہ گا گیٹ سے نہیں سمجھ لانا کہ دونوں میں فیوچر ہی لگانا ہے ڈیش آئی ڈیش فور ثری آورز وین ہی کیم جب وہ آیا تو میں تین گھنٹے سے کوئی کام کر رہا تھا یہ چیک کریں کونسا ہے ہی ہی یاد رکھنا ایک حصہ اگر پاسٹ انڈیفنیل بھی تو دوسرا حصہ میں بتایا ہوا پاسٹ پرفک میں تو پاسٹ پرفک میں یہاں پر پاسٹ پرفک کانٹیز دیا ہوگا تو اسی میں ہوگا ٹھیک جی چیک کرنا ہے ہم نے آئی ہی 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 آورز میں تین گھنٹے سے پڑ رہا تھا جب آیا نیکسٹ یہ بی آفشن تھا آنسر جی تھرڈ ہے ہی ڈیش ٹو سکول ایوری ڈی جب بھی ایوری ڈی آجائے ڈیلی آجائے تو آپ پیارے بچو آجائے ٹھیک ہے تو آپ نے تصور کر لینا ہے اور پہلی فارم ہی لگانی ہے ہی کے ساتھ ظاہری بات ہے گوز ہوتا ہے اوکی بوئیس نیکسٹ ایٹ ڈیش رین آن آور آگو میں نے پہلے بھی بتایا جب بھی آجائے 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 پاسٹ انڈیفنی تصور کریں ایٹ بگیان آن آور آگو نیکسٹ پانچ میں سینٹنز دیکھیں آجائے 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 to the word with cracked spelling spelling نہیں spelling and fill up the bubble check کریں fertilizers b disciplines d i s c i p l i n e s a whispers sargoshnia w h i s p e r s whispers c financial f i n a n c i a l b sum it up next c part choose a cracked option and fill up the bubbles یہ bubbles ہیں پانچ دیو ہیں یہ مکمل کرنے ہیں bright کا antonym لکھنا ہے dark a option solace کا متعادل لکھنا ہے synonym لکھنا ہے اچھا antonym یا synonym نہیں کہنا antonym synonym ہوتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے تو solace comfort skoon rahat culprit مجرم کو کہتے ہیں offender مطلب بتانا ہے convenient easy آسان ancestors about forefathers بہت آسان چار options forefathers ایک ہی ہے تو میں نے بھی چیز نہیں بولا forefathers بولا ہے understood ہے نظر آرہا آپ کو جی ڈی پار ہے choose the correct option according to grammar and fill up the bubbles the accent was due to his ruthlessness بے رحمی کی وجہ ستھا root lessness جو ہے یہاں پر کون سا ناؤن ہے abstract ناؤن ہے یہ یاد کریں میں نے بتایا ہوا ہے آٹھ گرامر کے رول جو ہیں میں نے ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہوگا پیار بچوں دیکھ لیجے گا which is your pen interrogative pronoun ہے maria fell over the cat over preposition ہے on at in into over between amongst among یہ میں نے سارا بتایا ہوا ہے آپ کو جی a clever trick was played successfully by the cat پھر دوبارہ پہلے بھی آیا تھا successfully جو ہے fully نہیں کنا یہ adverb manner ہے next he is loyal to ٹھیک ہمیشہ کیا لگاتے ہیں loyal کے بعد preposition to لگانی ہے he is loyal to the country okay boys جی پیارے بچوں اب میں آپ کو سرگودا board کے کچھ پیپر وہ کروا ہوں گا آپ نے گھورانا نہیں ہے group 1 ہے 19 marks time allowed 20 minutes objective جی پہلا پارٹ دیکھیں چھوز the correct option with suitable form of verb یہ دیکھنا ہے ہم نے they dash they work by the evening will have finished یہ ہے by the job بھی آجائے تو یہ دیکھنا will have shall have check کر لیں ٹھیک ہے okay next she dash english now now آگیا no days آگیا at present آگیا for the time آگیا present consistance she is speaking english now next next sentence دیکھیں ago ka word آگیا میں بتایا second form لگا دیں آنکھیں بند کر she went to school an hour ago since your form میں بتایا ہوا جب آج has been check کریں will have been check کریں ٹھیک ہے اس کے لحاظ سے لگا دیں she dash since morning she has been sleeping since morning sup سے سو رہی ہے very simple next Monday آگیا I shall see you next Monday جب بھی آجائے future ہوتا ہے future tense دیکھیں اس کے لحاظ سے use کریں I shall see you next Monday اگلے پیر کو میں آپ سے ملاقات کروں گا ٹھیک ہے جی next بی ہے سپیلنگ دیکھیں کریکٹ کون سے study s-t-u-r-d-y study توانا کو کہتے ہیں مضبوط کو کہتے ہیں تاکرور کہتے ہیں a lunar کمری چانس متعلق l-u-n-a-r third rinse کھنگال دھو رینس آؤٹ آپ سنا ہوگا کولی کرنا r-i-n-s rinse next omit omit چھوڑ دینا ترک کر دینا next antonim آگیا پھر bright کا dark ہم نے پہلے بھی کیا آگے 11 دیکھیں یہ convict ہے c-o-n-v-i-c-e-t-s convict ٹھیک ہو گیا یہ 11 چیپٹر سے لیا گیا ہے prisoners ٹھیک next essential لازمی crucial current up to date آگے پھر mighty کا انٹری میں آگیا دوبارہ آیا ہے weak d option i feel for the poor feel for ters کھانا مجھے گریپوں پر ترس آتا ہے ٹھیک آگے feel کے بعد بھیش forward لگانا یہاں پر چیک کر لیں feel for the poor next this is an old fashion hat یہ پرانی طرز کا hat یہ adjective phrase کیونکہ پرانی طرز کا نئی طرز کا یہ کیا ہوتے ہیں adjective phrase جی we want justice justice کیا چیز ہے abstract ہے یاد رکھنا ہے abstract noun successfully پھر manner ہے انداز ہے he invited us to تھی اس نے ہمیں چائے پر مدو کیا تینس بتانا ہے کون سا تینس ہے past indefinite تینس جی next چلے جائیں شاباش بہت آسان ہے جی سرگوڈا بورڈ کا ہم دوسرا پیپر کر رہے ہیں 19 marks objective 20 minutes time allowed 20 minutes time allowed یہ یاد رکھنا ہے جی چار پارٹس ہوتے اس کے نمبر آجائے تو چک کریں has have کے بعد third form لگانی ہے I already have taken three cups of tea میں چائے کے تین کا پہلے پی چکا ہوں یہ یاد رکھنا ہے بیٹا بعض notes میں یا بعض guess میں already کے بعد second form دی ہے وہ نہیں لگانی has have کے ساتھ لگانی ہے آپ نے جی کھائد آدم اب ماضی کی بات ہے worked very hard انہیں بڑی محنت کی worked very hard are they sitting idle present continuous tense ہے پہلی form کے ساتھ ing the bus dash while I was boarding it جب میں اس پر سوار ہو رہا تو بس چل پڑی moved is moving نہیں لگا کیونکہ پاس کا تینس ہے will move نہیں ہو سکتا moves نہیں ہو سکتا آگے tomorrow ہے تو simple چیک کریں اگر will shall دیا تو ٹھیک ہے ورنہ continuous کے ساتھ بھی اس کا استعمال کر لیتے ہیں جی I dash on a holiday tomorrow I am going on a holiday tomorrow میں کل چھوٹی پہ جا رہا ہوں next جی بی ہے choose a word with correct disgrace b bright c next ہے cracked option persevere persist مستقل مزاج ٹھیک ہے اس کے لئے استعمال کرتے ہیں پورا عظم کے لئے استعمال کرتے ہیں victim sufferer پہلے بھی lovely beautiful meanings بتانے ہیں merely محض صرف only enhance enhance دونوں بڑھانا بہتر کرنا improve next یہ grammar کا portion ہے check کریں he was sick so he could not come جب بھی so آجائے تو یہ compound sentence ہوگا میں پہلے بتایا fanboys fanboys دو حصے جڑے ہوئے ہیں جملے کے four سے اور سے ٹھیک ہے یہ یاد اکھنا ہے and سے سمیلہ کی بٹا تو یہ یاد اکھنا ہے میں نے fanboys بتایا ہوا ہے یک سے اور سے نور سے یہ یاد اکھنا ہے سو سے یہ compounds ہوتے ہیں fanboys fanboys میں یک سو بہت آسان فارمیلا ہے بیٹا کمپاؤنڈ سو سینٹنسز کو یاد رکھنے کا اگر دو پارٹس ہیں اور ان ورڈ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے فور اینڈ اور بٹ اور یک سو کے ذریعے وہ کمپاؤنڈ سینٹنسز ہوں گے یاد اکھنا ہے ایک سینٹنس ہوگا تو کمپاؤنڈ سینٹنس ہوگا زیادہ ہیں تو کمپاؤنڈ سینٹنسز ہوں گے بہت آسان ہے آج گیٹاگو بویش اور ایک سینٹنس ہوگا ہے اور ایک سینٹنس ہوگا ہے یس اکی یپ نیکس سینٹنس ہوگا ہے دو بارہ آگیا ہے نو پروربلم ری بھوپا مجھے ترس آتا ہے ہی می گو ہم when his work is finished وہ گھر جا سکتا ہے کب جب اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے گھر جانے کے انسان کس پر ہے کام کے مکمل ہونے پر تو ایڈورب کلاز ہے یہ ایڈورب کلاز کے لئے میں نے ڈیفنیشن لکھی ہوئی ہے یہ ایڈورب کلاز ہوتا کیا ہے یہ رو بچو گھرانا نہیں ہے آپ نے گھرانا تو میں نہیں ہے جس نے کروانا ہے ہوئے 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 ایڈورب کلاز کیا ہوتا ہے is a group of words یہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے which does the work of an adverb جو adverb کا کام کرتا ہے adverb کے طور پر استعمال ہوتا ہے کیوں کہ لیں it modifies a verb اب وہ کس کو modify کر رہا ہوتا ہے بیان کر رہا ہوتا ہے verb کو adjective بھی ہو سکتا ہے یا ایک اور adverb بھی ہو سکتا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے main clause میں ہوتا ہے وہ it begins with subordinating conjunction دو پارٹس کو جوڑتے ہیں conjunction کلاتے ہیں مثلا although although کے ساتھ ہی دو بھی ہو سکتا ہے because until where while unless as when since if wherever تو وہ کون سا کلاؤز ہوگا adverb کلاؤز ہوگا یاد رکھنا ہے یہ میں نے definition لکھی ہے تاکہ یہ sentence جو ہے مکمل طور پر سمجھ میں آ سکے check کر لیں آپ یہ تو اس کے گھر جانے کے اثار کام کے مکمل ہونے پر ہے یہ adverb کلاؤز ہے preposition نہیں ہے noun نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے if he came اب پہلے ہوتا ہے present پھر ہوتا ہے past پھر ایک ہوتا ہے اگر وہ محنت کرتا تو past ہو چکا ہوتا ٹھیک ہوگا یعنی اس میں کیا آئے گا head کے ساتھ third form اور دوسرے سے میں would ہے تو یہ تیسری نہیں ہے یہ دوسری ہے past کی ہے تو یہ second conditional sentence ہے یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے بہت آسان ہے پتا چلانا ہے ان بچوں کے لیے ہے یا ان سٹیونٹس کے لیے ہے جو بہت ہی زیادہ کمزور ہیں بڑھائی میں اور جو کچھ نہیں کر سکتے یہ انہی کے لیے ہے جو یہ سمجھے کہ یہ جو بہت ہی زیادہ کرتی فرم بہت ہی ٹھیک آئی شہل سی ہیم نیکس منڈے نیکس آگیا تو پیوچر لگائیں گے پیوچر انڈفین انڈ ٹھیک دی ہیڈ ریچ بیفور دی تیچر کھیں جب ہی بیفور آجائے تو یاد رکھنا ہے ایک ہیسا جو ہے past انڈفین انڈ ہوگا دوسرا past perfect دی ہیڈ ریچ بیفور دی تیچر کھیں ایک ہیسا past انڈفین انڈ سے میں دوسرا past perfect ٹھیک she is speaking english now جب بھی now کورڈ آجائے present کنکنسٹینس سمال کرنا اپنے ٹھیک ہے نیکس یاد کیے گا I already I already have posted the letter ٹھیک ہے تو یہ sentence جو ہے یہ has have کسا اس طرح کی sentences عام طرح پہ ہوتے ہیں میں نے پہلے ہی کر دیا ہے میں نے پہلے ہی کھانا کھا لیا ہے I already have taken back first چلیں خیر انہوں نے غلط کیا ہوا ہے آپ ٹنچنہ نے یہ ان کے ساتھ عام طور پر I already have لکھا ہو گھرانی کی ضرورت نہیں ہے they travel all night they traveled all night on سالداد سافر کیا the baby is crying for milk نو یہ دیکھیں نو ورڈ آگیا پھر بہی بات the sun sets in the west سورج مغرب میں عروب ہوتا ہے sets یہ روٹین ہے تو present perfect tense یہ I have not seen you since monday میں نے monday سے آپ کو نہیں دیکھا has not been have not been آم تو پر ہوتا ہے لیکن یہاں پر been استعمال نہیں کیا گیا option میں تو پھر present perfect tense سے ہی کام چاہل جائے گا it is raining now پھر آگے now this book was stolen by Thief یہ پیسی وائس میں ہے تو وہ stolen لکھا ہوا ہے وہی لکھیں گے یہ ایک تاب چور کے ذریعے چرا لی گئی ٹھیک next he has just gone out جب بھی یہ has آ جائے اور اس کے ساتھ just لکھا ہو تو تھرٹ فارم لگانی ہے ٹھیک یاد رکھا ہے میں نے جو 8 رولز ہیں ان کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے ویڈیوز جو ہیں اپلوڈڈ ہیں 8 بہت ہی اپلوڈن ہیں ان میں یہ بھی ہے has just اور تھرڈ فارم تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا جی جب بھی yesterday آ جائے ago آ جائے last night آ جائے تو ہمیشہ دوسری فارم لگا جائے گا next i was afraid that he would beat me میں خوف زدہ تھا کہ وہ مجھے مارے گا تو ظاہر بات ہے past ہے تو would لگائیں گے would have نہیں لگانا یاد رکھنا ہے he ran away وہ بھاگ گیا بھاگ نہیں کی وجہ بیان کی گے he was afraid کیونکہ وہ خوف زدہ تھا he has taken his breakfast اس نے ناشتہ کر لیا ہے so take took has taken or taking taking is taking took yesterday last night or 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 has been it has been raining for two hours دو گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے are has been or since for since the for is has been happy the kick so it has been raining for two hours लगाए routine روتین بیان کی کئی ہے تو دیکھ گانی پہلی فاؤں سکریں گے ٹھیک Next Children are playing in the streets Children are playing in the streets Children play n схوتا Plays n Café Tudo upgrade n ach altri Routine ہے ممول ہے Playing R ل ABS ہے اور اس مر کے بعد پہلی فاؤں سکتا ہے Withoutม flavour لگاتے ہیں Children are R کے بعد پہلی فاؤں سکتا ہے playing in the streets ٹھیک وہ میرے خطورت کا کبھی بھی جواب نہیں دیتی ٹھیک آنسر نہیں آنا چاہیے کیونکہ نیور آ گیا کبھی بھی نہیں دیتی یہ بھی ممول کو شو کر رہا ہے ٹھیک آئی یہ یوی پانس ایف یو اکھار تم پاس ہو جاؤ گے فیوچر انڈیفنیٹ ایک دوسرے سے پیدا انڈیفنیٹ اگر تم محنت کرتے ہو یعنی کہ آپ ترجمہ کیا کریں گے اگر تم محنت کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ دونوں حسو ایک آگے گیل میں ہیں نہ اس سے بالکل آپ نے ٹیمچن نہیں لینے ایک ہساہ پیدا انڈیفنیٹ میں رکھئے گا دوسرہ فیوچر انڈیفنیٹ میں ٹھیک نیکسٹ ایسٹری آگیا دوسری فارم لگائیں گے اگر وہ تیزی کے ساتھ دوڑتا تو ٹرین کو پکڑ لیتا تو ایک ہسے میں ایف کے ساتھ ہیڈ آ جائے تو دوسرے ہسے میں ٹھیک ہے گھبرانہ نہیں آپ نے کچھ میں رہاپ ٹھیک ہو مجھے گا آپ نے ٹیچیگ تھے سوڑ بھی آجار کہ انڈیفن ู่ر mü leavingiri فاررا ٹھیک ہے یا یہاں لیے ٹیچگ ہیچھ ہے وہ تو ہیں اور نہیں ہے ہے پیر تھے اس کی ساتھ ہے بھی نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہے ایسا ہم نے یہ پیدا دکھ لینے دکھ لینے ہاں ہاں ہوسکتا ہے نیچ پر ، کے بعد اس کی پارگرفتی ہے تو اس میں سے لیٹھ جو ہے اپروپریٹ ہے ٹھیک نیکسٹ ایف یو کم یہ بھی پریزنٹ ڈیفنیٹ میں ہے آئی شیل گو تو میں چلا جاؤں گا اگر تم آج ہوگا تو میں چلا جاؤں گا ٹھیک ہے ہی ہی ہیڈ تو تھرڈ فارم آئے گی اس کے بعد سلیکٹ وہ سو چکا تھا وین آئی ریٹ جس ہاؤس جب میں اس گھر میں پہنچتے آنا تو یہ چاہیے جب میں اس گھر میں پہنچا ہی ہی ہیڈ سلیکٹ جب میں اس گھر میں پہنچا تو وہ سوچ گا تھا دے ہیڈ دے ہیڈ دے ہیڈ سلیکٹ دے ہیڈ سلیکٹ ٹھیک جی آگے سپہنٹ چکا لے انٹیگرل یہ نومی ٹی بھی دے انسیسٹر اے اوپشن سیخ کسٹمری بی رونر سی کلیچ دی سترائیو اے دیکرےٹ بی انفیکشن دی لکشری سی دیسٹنکٹ اے اوپشن کریر سی اوپشن اکسل بی اوپشن سکنیفیکنٹ اے اوپشن دی مائز سی اوپشن ڈیکیڈ دی اوپشن آرپن اے اوپشن ٹھیک ہے انہانس انہانس دون طرح سہی ہے امریکن اس کو انہانس بولتے ہیں بریٹش پیبر اس کو انہانس بولتے ہیں فسل سی اوپشن سنٹنس بی امیشن بی لیڈرشیپ بی کوالٹی سی دیسٹنکٹ مہتاچ اے پریویل غالیبانا بی ریولیشن وحی الہم بی انکوریش سی سی سیلیبریت سی امیز حیران کرنا ٹھیک پلیز اے موٹیویشن دی کانٹیسٹ اے یہ جو کمزور بچے ہیں ان کے لیے ہے کیس ٹھیک ہے پریوریٹی پریویلیج سکسس ریوارڈ آلمائیٹی بی فو سی مینر سی خیرکٹر ا اوپشن آگے جو ہے مینز بتانے ہوتا ہے دیر انسیسٹرز آگے کلید میمبر آوار فیمیلی بی فرس چیز میں سی ہی انسیسٹر باویدال کاتے ہیں فور فاردر ٹھیک دیسیرنیم آوارڈ پریس سی ادنیم آوارڈ فیل آگے آنوارڈ آمیت آوارڈ خیرکٹر ساتھی جو ہے آگے 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 آہ 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 آگے آگے چکھ پھوچھ سکتے ہیں آپ کو گرامر سپلیں غلط لکھیں ہے جی آرے دبلہ میں آرانے چاہیے تھے پیشنس یہ ایف سیک ناؤن ہے یہ آرکھنا ہے جی پیار بیٹو دے انوائی چڈس تو دیر ہوم یسٹیڈے تنس بتانا ہے پاس انڈیفن تنس آئی کان ناٹ کٹھا لکھتے ہیں دے گی ایف سک لانچ نieme تنس یف نید ہوں یہ آورے ایفی نید یاد ہون معیدہ انفین 가는 �ینفینیو تنس آن ایفینیو تنس ریخ آئی نید لکھتی آؤں ہے انفینیو تنس آؤں ہے تو ٹو گھن کو گھور مبرنے نہیں سا steam سامن کوئی بھی ہو سکتا ہے مرد عورت بچہ بڑا چھوٹا بڑا چھوٹا بڑا ٹھیک ہے گھوڑانا نہیں ہے امید کہتا ہوں یہ تمام ایم سی کیوز آپ کی سمجھ میں آگئے ہوں گے جو کمزور سٹیونٹس ہیں اس لیکچر میں جتنے بھی ایم سی کیوز میں نے حل کروائے ہیں وہ کر لیں انشاءاللہ اور عزیز دس سے زیادہ مارکس آپ کے آجائیں گے ٹین مارکس سے زیادہ آپ کے آجائیں گے یہ پاس کرانے کے لئے کافی ہیں جنہوں نے تیس بتیس نمبر لینے ہیں ان کے لئے یہ کافی ہیں ٹھیک ہے that's all for the day but remember one thing don't forget to subscribe my channel world's power because your own channel one more thing leave your precious comments below yes if you like this video don't forget to give me a thumbs up may Allah almighty protect you all